بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے الیکٹر پوٹینشل اٹھا پوائنٹ ڈیو ٹو اپوائنٹ چارج یہاں پہ ہم نے سینٹر میں لیا ہے ایک پوائنٹ چارج جو کیلئے ہے پوزیٹیو پوائنٹ چارج اور ہم نوہے کہ الیکٹر پوٹینشل اٹھا پوائنٹ ڈیو ٹو پوزیٹیو چارج ڈیریکٹیو ریڈیلی آوٹورڈ یہ ہم نے ریڈیلی آوٹورڈ اس کی الیکٹرک فیلڈ لائنز شو کی ہیں الیکٹرک پوٹینشل اٹھا پوائنٹ ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ایبسولوٹ الیکٹرک پوٹینشل پہلے بھی ہم نے ڈیفائن کی ہے یہاں پہ ہم پہلے ڈیفینیشن اس کی لکھیں گے الیکٹرک پوٹینشل اٹھا پوائنٹ ڈو ٹو اٹھا چارج کیوں is the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against الیکٹرک فیلڈ by keeping the charge in الیکٹرسٹیٹک اکیلیبریم یہ تو ڈیفینیشن وہی ہے جو کہ ہم نے ایبسولوٹ الیکٹرک پوٹینشل کی ڈیفینیشن بھی کی ہے اب یہاں پہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے الیکٹرک پوٹینشل اٹھا پوائنٹ اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہم کنسیڈر کریں گے دو پوائنٹ a اور b پھر ہم نے کدھر موو کرنا ہے against الیکٹرک فیلڈ b سے a کی طرف اور جب ہم نے ایبسولوٹ پوٹینشل لینا ہوگا تو پھر پوائنٹ b کو ہم کہاں پہ لے لیں گے انفینیٹی پہ اس کو انفینیٹی پہ کنسیڈر کریں گے پھر ہم چارج کیا کہیں گے work done in moving a charge from infinity to that point against الیکٹرک فیلڈ by keeping the charge in الیکٹرسٹیٹک اکیلیبریم let the unit positive charge is moved from b to a b سے a کی طرف ہم موو کر رہے ہیں against الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہے outward ہم انورڈ موو کر رہے ہیں b سے a کی طرف الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا فامولہ کیا ہوتا ہے k q over r square یعنی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی inversely proportional ہے ڈسٹنس کے اسی لیے ہم نے پوائنٹ a اور b بہت کلوز لیے ہیں کیونکہ اگر ان کے درمیان ڈسٹنس زیادہ لیں گے تو with separation الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ویلیو چینج ہونا شروع ہو جائے گی ہم نے یہ اتنے کلوز لینے ہیں یہاں بھی actually ہم نے دور شو کی ہیں basically یہ پوائنٹ ہم نے اس طرح سے لیے ہیں کہ اتنے کلوزلی سپیسٹ ہیں کہ یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی constant ہے that's why we take point a and b so close very close such that e is nearly constant between these two points let اب جو ہم نے figure میں انسیزیں انسیڈر کی ہیں point a from charge یہ دیکھیں charge کا point a سے distance کیا ہے r a distance of point b from charge is r b and distance between point b and a is delta r یہ ہے ان a اور b points کے درمیان distance delta r اور ہم نے یہاں پہ دونوں points کا جو center ہے یہ center سے distance اگر ہمیں دو numbers given ون ہوں two and four تو اس کا central number کیا ہوتا ہے three وہ ہم کیسے نکالتے ہیں ان دونوں کی average نکال کے ٹھیک ہے ہم ان دونوں numbers کی average نکالتے ہیں یعنی دونوں کو plus کر کے two پہ divide کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس central number آجاتا ہے اسی طرح ان دونوں points کا جو center سے distance ہے اسے ہم average distance کہیں گے اور وہ ہم نے figure میں یہاں پہ show کیا ہے r سے ٹھیک ہے distance of mid point of a and b from q is r اور ہم نے وہ کیسے لینا ہے r a plus r b divided by two اس فامولے سے لیں گے the magnitude of electric field intensity at mid point is electric field intensity کیا ہوگی 1 over 4 pi epsilon not q over r square اب ہم نے یہاں پہ کیا suppose کیا ہے کہ point a اور b بہت close ہیں جب یہ points closer ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں mean basically ہم average کو ہی کہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں we take arithmetic mean equal to geometric mean یہ mathematics ہے کہ students نے sequences and series chapter number 6 میں arithmetic progression and geometric progression پڑھا ہوگا یہاں پہ اس کا just formula ہم use کریں گے medical کے students کے لیے یہ new formula جسٹ formula یاد کر لیں arithmetic mean mean average کو کہتے ہیں arithmetic series کے لیے اگر ہم find formula ہوتا ہے کہ کوئی سے دو numbers یہاں پہ دو distances کون سے ra اور rb ان دونوں کو plus کر کے two پہ divide کر دیں گے یہ formula arithmetic mean کا اور geometric mean کا formula ہوتا ہے r a r b یعنی دونوں points جو ہیں ان کا distance multiply کر کے اس کا روٹ اور جہاں پہ چونکہ points a اور b بہت closer ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ approximately arithmetic mean اور geometric mean approximately equal ہو جائیں گے otherwise arithmetic progression اور geometric progression different ہوتے ہیں یہاں پہ closely spaced ہونے کی وجہ سے ہم نے arithmetic mean اور geometric mean کو equate کر دیا arithmetic mean کا relation کیا ہے r a plus r b divided by two is equal to r a r b under root اور equation 2 میں یہاں پہ پہ ہم نے کیا لکھا تھا کہ r a plus r b divided by two کس equal ہے average distance r کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں it is equal to r تو r ہمارے پاس آگیا r a r b under root اگر ہم دونوں طرف square لے لیں ticking square on both sides r square will be equal to r a r b یہ ہم نے r square کی value find کر لی اب یہ r square کی value ہم electric field intensity کے relation میں put کر دیں گے put this value in equation 3 so e will be equal to 1 over 4 pi epsilon not q over r a r b یہ ہم نے نکال لیا hinge ہم ہی ہم